اسلام علیکم جماعت چہارم آج ہم سمارٹ اردو کی چوتھی کتاب کہ سبق نمبر گیارہ کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر تیہتر بہتر اور تیہتر پر مجتمل ہے ہمارا سبق کا انوان ہے نائمہ کی ڈائیری اس سبق کے کچھ مقاصد ہیں نمبر ایک سبق کی بلاندخوانی کرنا نمبر دو مشکل الفاظ کے معنی جاننا آئیے ہم سب سے پہلے پڑھائی کرتے ہیں نائمہ کی ڈائیری نائمہ جب سے جماعت چہارم میں آئی تھی وہ ہر رات ڈائیری لکھا کرتی تھی ڈائیری اس کا معنی ہے روز نامچا ایک دن اس کی ڈائیری کھو گئی یعنی گم ہو گئی اس نے پورے گھر میں تلاش کی مگر نہ ملی وہ بہت پریشان تھی امی کے پاس گئی اور ان سے ڈائیری کے بارے میں پوچھا امی نے ڈائیری اس کے ہاتھ میں دیتے ہو کہا کہ اپنی ذاتی چیزیں سنبھال کر اپنے کمرے میں رکھا کرو تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو نائمہ نے اپنی امی کا شکریہ ادا کیا اور ڈائیری لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی پیارے بچوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈائیری کیا ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ڈائیری کیا ہوتی ہے ڈائیری کسے کہتے ہیں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں آپ اپنی وہ باتیں لکھتے ہیں جو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ وہ آپ کو بھولائی نہ جیسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کی سالگیرہ کے دن کچھ یاد رکھنے کی باتیں مجدار پہلیاں اور لطیفے وغیرہ بعض لوگ سارا دن جو بھی کرتے ہیں دن اور تاریخ کے ساتھ تفصیل سے ڈائیری لکھتے ہیں اس لیے اسے روزنامچا کہتے ہیں آئیے نائمہ کی اجازت سے اس کی ڈائیری کا ایک ورک پڑھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ نائمہ نے کس طریقے سے ڈائیری لکھی سب سے پہلے نائمہ نے تاریخ یکم ستمبر پھر سال لکھا پھر اس کے بعد دن دن لکھا اب ہم پڑھتے ہیں کہ نائمہ نے کیا لکھا آج جماعت چہارم میں میرا پہلا دن تھا میں بہت خوش تھی صبح صویرے امی کی پہلی آواز پر اٹھ گئی دانچ صاف کیے وضو کیا امی کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور اللہ سے اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگی نیا یونی فارم یعنی اپنی وردی پہنی پہن کر بستہ اٹھایا اور سکول جانے کے لیے تیار ہو گئی آج ابو مجھے خود سکول چھوڑنے گئے اور نئی جماعت میں بٹھا کر آئے سکول کے دن کا آغاز یعنی ابتدہ اسمبلی سے ہوا ہماری ہیڈ میسٹرس نے ہمیں خوش آمدید کہا استقبال کہا اور نئی جماعت کے لیے ہدایات دیں ہم کتار بنا کر اپنی اپنی جماعتوں میں گئے وہاں ہماری نئی میس موجود تھی ان کا نام میس ماہا تھا ہم نے سارا دن خوب مزے سے پڑا اور سب دوستوں نے مل کر لنچ کیا یعنی دوپہر کا کھانا کھایا چھٹی ہوتے ہی امی اور ابو دونوں لینے آئے یہ مجھے بہت اچھا لگا دوپہر کے کھانے میں میری پسند کی چکن کڑا ہی تھی کھانا کھانے کے بعد میں ایک گھنٹے کے لیے سو گئی پھر سکول کا کام کیا کام کر کے فارغ ہوئی تو میری خالہ کی بیٹی آ گئی اور میں ان کے ساتھ کھیلنے لگی اس کے جانے کے بعد تی وی دیکھا اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی کل کے لیے سکول بیک تیار کیا دانت پرش کیے اور اپنے بستر پر بیٹھ کر ڈائری لکھی یوں میرا آج کا دن ختم ہوا تو جماعت چہارم آپ نے دیکھا کہ نائمہ نے کس طریقے سے ڈائری لکھی سب سے پہلے اس نے تاریخ پھر مہینہ پھر سال پھر دن آپ نے بھی جب ڈائری کی پریکٹس گھر میں کرنی اس کی مشک کرنی ہے تو یہ آپ کے بس نمونہ موجود ہے آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے اب ہم پڑھتے ہیں الفاظ کے مائنی یونیفارم وردی خوش آمدی کسی کا اچھے طریقے سے استقبال کرتے ہوئے یہ لفظ بولتے ہیں ہدایات ہدایت کی جمع یعنی حکم پتار سیدھی صف ڈائری روزنامچا آغاز شروع یا پھر ابتدا جماعت چہارم ہم نے اپنے سبق نمبر گیارہ کی مکمل پڑھائی کی اور مشکل الفاظ کے مائنی کو جانا آج کے گھر کے کام میں آپ نے اس کی بلاندخانی کرنی ہے دو دفعہ اور مشکل الفاظ کے مائنی کو پہلے یاد کرنا اور پھر اپنی قابی پر اوپر اس کی مشک کرنی ہے اللہ حافظ